وقت کم مقابلہ سخت صبح عید سے پہلے چاند رات آگائی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے چاند نظرانہ کے بازہ اپتہ اعلان کے بعد ملک بھر کے بازاروں کی رونکی اور روش پر میچنگ چوڑیاں جیولری کی تلاش تو کہیں جوتے اور دیگر لوازمات کی خریداری خواتین سجنے سورنے اور مہندی لگوانے میں مصروف مدھزرات بھی سیلونز جا پہنچے مٹھائی کی دکانوں پر بھی رش بعض گھروں میں شیرخور میں سوائیاں اور کھیر کی تیاری جیو نیوز کے جانب سے اہل وطن کو ایڈوانس میں عید مبارک سعودی عرب متحدہ عرب امراد قطر فلیپینز ملائیشیا اور آسٹریلیا میں بھی آج عید الفطر ہوگی بھارت اور منگلہ دیش میں جان نظر نہیں آیا عید جمعیرات کو ہوگی برطانیہ سمیت یورپی ممالک امریکہ اور کینڈا میں بھی آج عید منائی جائے گی مقبوضہ کشمیر میں آج پاکستان کے ساتھ عید منانے کا علاہ وزیر آزم شہباز شریف کی متحدہ عرب امراد کے صدر شیخ بحمد بن جائد النہیان امیر قطر تمیم بن حمدل سانی قطر کے وزیر آزم ترک صدر رجب طیعی بردوان نومان کے سلطان حیسم بن تارک آزربائیجان کے صدر سے فون پر گفتگو رہنماؤں کو عید الفطر کی مبارک بار ایک تصادی تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی آزم گاہ عادہ رہنماؤں کی جانب سے بنیادی قومی مفادات پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایت جاری رکھنے پر بھی گفتگو شہباز شریف نے مسلم رہنماؤں سے گفتگو میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی ظلم و جبر سے متعلق تبادرہ خیال کیا مقبوضہ کشمیر کے نحت کے مسلمانوں پر جاری ظلم کے خادمے کے لیے دعاوں کی اپیر وزیر آزم نے رہنماؤں کو دورہ پاکستان کی دعاویت پی دی اسرائیلی فوج کے غزہ پر چاند رات کو بھی حملے نصیرت قیم پر بمباری سے چودہ فلسطینی شہید شہید ہونے والوں میں بیشتر بچے تھے لاہور میں موبینہ پولیس مقابل میں تین ملجمان حلاق دو ملجمان مللت پار کے علاقے میں مارے گئے پولیس کا دعاویہ ہے کہ دکان میں بارداد کے دوران پولیس پہنچی تو ملجمان نے فائرنگ کر دی مناوہ میں موبینہ پولیس مقابل میں زیر حراست ملجم مارا گیا پولیس نے دعاویہ کیا ہے کہ ملجم اپنے ہی ساتھ کی فائرنگ سے حلاق ہوا پیپلس پارڈی کی یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے نونگلی کی سردار سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ منتخب تحریک انصاف کا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتقابی عمل کا بائیکار نومنتخب راکین نے حل فٹھا لیا سپریم کورڈ میں ہائی کورڈ کے چھ ججز کے خات سے متعلق اس خود تو نوٹس کیس میں جسٹس یاہی آفریدی کا دو صفات پر مجتمل نوٹ کہا کہ سپریم کورڈ کو ایک سو چوراسی تین کا اختیار استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے معاملہ ہائی کورڈ کا ہے جو سپریم کورڈ کی ماتحد نہیں ہے اسلامباد ہائی کورڈ بار کی جسٹس محسین اکتر قیانی کے خلاف مسکنڈکٹ ریفرنس دائر کی جانے کی شدید منظمت ریفرنس کو جھوٹا بے بنیاد غیر سندیدہ قرار دے دیا علامی مگاہ کے ریفرنس کا مقصر ججز اور ادلیہ پر دباؤ ڈالنا اور بدنام کرنا ہے ہائی کورڈ بار آئین کی عملداری آزاد اور خود مختار ادلیہ کے حصولوں پر یقین رکھتا ہے ماس نے چھے اپریل کو چودہ اسرائیلی فوجی حلاق کرنے کی میڈیو جاری کر دیا القصہ امبرگیر نے اسرائیلی فوج کو خان یونس میں نشانہ بنایا تین ٹینک بھی تباہ کر دیئے غزہ پر اسرائیل کی بہشیہ نہ بمباری چوبیس گھنٹوں میں شہید فلسطینیوں کی دادار ایک ستر اپن ہو گئی اسرائیلی وزیر آزم کا عالمی دباؤ کے باوجود رفعہ میں بھی زمینی حملے کا اعلان انسانیت سوز اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں کی عید کا تہوار منانے کی کوشش اسرائیلی بمباری سے تباہ حال علاقوں میں عید بازار سجا لیے خوادین اور بچے امدادی اشیاء سے سجیس ٹالو پر جمع ہو گئے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے چھے ماہ بعد ترکیہ نے اسرائیل کو لوہے سیمنٹ ماربل گرنائٹ سمیت چون اشیاء کی برامت روک دی اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل اب ترکی سے وہ اشیاء بھی درامت نہیں کرے گا جن پر ترکی نے باوندی نہیں لگائی اسرائیل نے امریکہ کو ترکی کی برامت رکوانے کی لابن شروع کرنے کا اعلان بھی کیا دوہزار بائیس میں ترکی نے اسرائیل کو سات ارب ڈالرز کی جبکہ دوہزار تئیس میں بونے چھے ارب ڈالرز کی برامت رکوانے کی متحدہ ارب امرات میں اسرائیل کی موجود کی خطرہ ہے ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی جزا کا بیان ان شام میں ایرانی سفرد خانے پر اسرائیلی حملے پر رد عمل میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کو یو اے ای میں تجارتی مقاصد کیلئے نہیں لائے گیا اسرائیل کو یو اے ای میں سیکیورٹی اور فوجی مقاصد کیلئے لائے گیا ہے ہم اپنی جوابی کاروائی میں جلد بازی نہیں کرتے ہیں بادشاہ چارلز کی تصویر سے مزین کرنسی نوٹ کی ڈون مائی بادشاہ کو ان کی تصویر والے پانچ دس بیس اور بچاس والے نوٹ بیکنگم پیلس میں پیش کیے گئے بادشاہ کی تصویر والے نوٹ جون سے مارگٹ میں آ جائیں گے ملکہ کی تصویر والے پانچ نوٹ بھی قابل استعمال رہیں گے نیزلینڈ کی خلاف ہم سیریز کے لیے سترہ رکنی ٹیم کا اعلان فاسوالر محمد عامر کی چار سات بعد ٹیم میں واپسی اماد بھی ٹیم کا حصہ عثمان خان اور الفان خان نیازی بھی سکوارڈ میں شامل نسیم شاکی باپسی سترہ رکنی پاکستانی ٹیم میں بابر آزم، مابرار احمد، آزم خان فقر زمان افتقار احمد، دباس آفریدی، محمد رزوان، سائم آیو، شاداب خان، شاہین آفریدی، اسام امیر اور زمان خان بھی شامل انجری کی باعث ہاری سترہ اوف ٹیم کا حصہ نہیں سیلیکشن کمیٹی کے رکن بابریاں سے کہنا ہے کہ شاہین کو کپتانی سے ہٹانے کی وجہ ان کا ورک لورڈ مینج کرنا ہے کیویز کے خلاف روٹیشن پولیسی میں کپتان بھی شامل گیری کریسٹن پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے سیلیکشن کمیٹی کے رکن محمد یوسف نے غیر ارادی طور پر بتا دیا اب ایک رکیٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ کا اعلان کرنا ہے لیکن محمد یوسف نے کہہ دیا کہ گیری کریسٹن ہیڈ کوچ ہے اور انہی سے ٹیم سیلیکشن بھی مشاورت ہوئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کیویز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے اثر محمود ہیڈ کوچ ہے لیکن مشاورت گیری کریسٹن سے ہوگا عید منائے دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو عید کی مبارک بات دیں جیو نیوز کا پلیٹ فرم آپ کے لیے حاصل مبارک بات کا پیغام لکھ کر 03172484686 پر بھیجیں ہم دنیا کو دکھائیں ایف بی آر کا ٹیکس چوروں کی پانچ لاکھ سی میں بلوک کرنے کا فیصلہ ایکشن اسی مہینے متوقع جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر نے ایدل فطر کے بعد نون فائلرز اور انڈر فائلرز کے موبائل فونز کی پانچ لاکھ سی میں بلوک کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دیتے اور لندن کے گرینڈ سی فائر میں برطانی کی سب سے بڑی اور رنگا رنگ چاند رات کا اعتمام کرائیڈن میں لاہور رکر آسی جیسا ماحول مہندی پرفیوم خوبصورت ملبوسات جیوری کھلونے دستگاری کے سٹالز مہندی کے سٹالز پر خواتین کرش مزے مزے کے کھانوں ڈرنک سمیت دیسی چائے بھی مویس ہے رات گئے تک محفلے سما کا اعتمام موسیقی